مسئلہ ہے جی سماغ کا اور سماغ یا دندلہ پن جو آپ کو کراچی میں سپیسیفکلی اگر ہم بات کریں جو روشنیوں کا شہر ہے اس میں جو فضائی آلودگی ہے اس میں جو اس سے متاثرہ شہروں میں مسلسل کراچی جو ہے سہر فہرست ہے کراچی میں ایک کوالٹی انڈیکس اگر ابھی کہ ہم بات کریں 156 ہے which is very unhealthy اور اس فضاء کے اندر شہریوں کا چونکہ سانس لینا بھی بڑا مشکل ہے سردیاں ابھی شروع بھی نہیں ہوئی ہیں ابھی کہلے نا وہ ایک جھلکی سی آئی ہے جھلک آئی ہے آہ تو جو فضائی آلودگی ہے یا سماغ ہے آہ یہ بہت زیادہ اس نے ڈیڑے ڈالی ہیں اور کراچی میں اگر بات کریں آہ یہ ساری صورتحال میں درختوں کی کمی بھی ہونا فضائی مسئلہ ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ریشو بن رہی ہیں تو اس کے ساتھ جی ہم اسی پہ بات کریں گے اور فضائی آلودگی سے چھٹکارہ کیسے ممکن ہے کیا وجوہات ہیں کیا اتیاتی تدابیر افتیار کی جا سکتی ہیں انجول لیول پہ اور اوورال سٹیٹ لیول پہ اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹر دورش شہوار ہمارے ساتھ موجود ہیں مہارے محولیات ہیں ہنکہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں تھانکیو گھر میں ڈاکسر کیسی ہیں آپ الحمدللہ آپ کسی ہیں بلکل ٹھیک ٹاک یہ جو بھی ہم کراچی کی بات کریں کہ ابھی کچھ عرصے میں ہمیں lahور میں بھی موجود نظر آنا شروع ہو جائے گی اور air quality index obviously it's very unhealthy ہم تھوڑی سی وجوہات پہ یہ جو فضائی آلودگی ہے اس کے مجھے ریزن یا قوزے کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہے اس کے درے میں اگر آپ سب سے موسٹ میم جو اس کی قوزے وہ ہے کہ کراچی کا جو پلانٹیشن کار رہے وہ ٹوٹلی ختم ہوتا جا رہا ہے مینی ایک کنٹری کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگر آپ میں اس کی انوائرمنٹ کو پاپر رکھنا ہے پلوشن فری رکھنا ہے تو اٹلیس اس کا ٹوٹلی فائی پرسن لینجو ہے وہ پلانٹیشن سے کورڈ ہو جو کہ وہاں پہ آلموست ختم ہوتا جا رہا ہے پھر اگر آپ یہ دیکھے کہ وہاں کا جو مائس ٹرانسٹ سسٹم ہے وہ بلکل بھی اتنا ڈویلپ نہیں ہے اس کمپیرڈ ٹو لاہور سٹی وہاں پہ تقریباً دو کروڑ سے زیادہ آبادی ہے جس میں آلموست ایٹی پرسنل لوگوں کے پاس اپنا ٹرانسپورٹ سسٹم ہے جس کا امیشنز جو ہے وہ سارا ڈائریکٹ ہوا میں جا رہا ہے اس کے علاوہ ہاں پہ گرین بلڈنگز کا کوئی بھی کونسپ نہیں ہے جب ہم گرین بلڈنگز کی بات کرتے تو ضروری نہیں ہوتا کہ اگر ہم گرین بلڈنگز کی بات کر رہے تو صرف وہ پلانٹ سے ہی کور ہوگی گرین بلڈنگ کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں ناسف پلانٹیشن ہو بلکہ اس میں اور اسی چیزیں ہوں جو انوارمنٹل فرینلی ہوں فار اگرین باریش کا پانی جوہاں جس میں ہم بارش کا پانی جوہاں وہ کلیکٹ کر کے اپنے انڈرگران وارٹ کو ریچارج کر سکتے ہیں سیکنڈلی موشن سنسر لائٹس موشن سنسنگ ٹاپس ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا پانی دائے ہونے سے بچ سکتے ہیں آپ کی اینرڈی ویسٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں آپ کی اینرڈی اپنے پانی جو بچ سکتے ہیں ایک ایک تھی آپ کا منشان فرمات لڑکہ ٹاپس ہونے پانی روی پانک کنے جو نہیں ہے اگر آپ اسی لگو چه دیگے تو ایک تو پانیشن ہوگی دوسرا آپ کو تازی پھل سبجیاں کھانے کم لے گی سیکنڈ یک چیز ہا ہے کہ ہمیں انڈور پانٹیشن کو بہت زیادہ انٹردیوز کروانا چاہیے کیونکہ اینوارمنٹ اتنی زیادہ خراب ہوتی جاری ہے سموگ کا بیشو آنے والا ہے پولوشن بہت زیادہ ہے اس میں بہت سارے ہیں جسے سنیک پلانٹ ہے مانی پلانٹ ہے اس میں بہت سارے ہیں جو کہ رات کے وقت بھی اکسیجن ریلیس کرتے ہیں ایک تو دورے شہوار بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے اور دوسرا ہی کہ بہت ساری چیزیں ہم کرنا بھی نہیں جاتے اس میں کتنی ریشو ہے آئی میں لیکن اف نالج کتنا جس جسے آپ نے مشوری دیا کتنے اچھے مشوری کچن گارڈنگ کی ہم بات کرلیں آفن ہم کہتے ہیں کہ آپ کے آپ کے متلی تین چار ہزار پر کا بجٹ کٹ ہو جائے گر آپ کچن گارڈنگ گر میں مشروع کرتے ہیں تو اس میں بیسک پوبلم آپ لیکن اف انفرمیشن سمجھتی ہیں وہ ہے یا ہماری انٹینشن نہیں ہے ہم شوٹ کٹ کی طرف چوکے جانا چاہتے ہیں اس لیے ہم محول کا خیال نہیں رکھ رہے اور سب مل کے اس کو بگھار رہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں میں اس کو دیکھتی ہوں کہ لیکن انفرمیشن جو اس کا اتنا رول نہیں ہے جتنا ہم اپنے طور پر کوئی ریک آف رسپونسیبیلٹی ہے ہم اپنے طور پر کوئی کوشش نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ ایک ڈپینڈن نیچر کو اڈاپٹ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خود سے کچھ نہیں کر پاتے اپنے طور پر تھوڑا تھوڑا گر ہم کوشش کریں تو ہم ایک بہت بڑا چینج لاسکتے ہیں اور جو ہمارے سوڈنٹس ہیں خاص طور پر جو بچے ہیں ان ان کے اندر یہ اویرنس کیسے لائی جا سکتی ہے تو جس تو سیلیبیس یا کوئی ایسی مثالے بنائیں جیسے ہمارے پاس اسلامباد ایک واحد شہر ہے جس کو ہم ایز ار اگزامپل لے سکتے ہیں وہاں پہ بھی جو پلانٹیشن ہے اس کے بڑے مسائلیں آبادیاں بڑھ رہی ہیں تو ہم کیسے اس کو ایک کلچر کے طور پر اپنے ملک کے اندر لے کرنا جس میں شہری آپ نے بڑا اچھا یہ جو سینسر مختلف ٹیپس کی آپ نے بات کی ہے اس کے ذریعے کہ پانی بچ سکتا ایسے یا لائٹس کی آپ نے بات کی ہے تو اس اس ویری مچ دو ایب لیکن ہم کرتے ہیں کیسے لائیں سنس اف رسپوسیبیلٹی سیوک سنس کیسے زیادہ آپ کیا سکتے ہیں ایک تو ایڈوکیشن کی ترہو تو افکورس آپ لائیں گے یہ چیز آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے جب تک آپ کے پیرنٹس آپ کو اس چیز میں موٹیویٹ نہیں کریں گے تب تک یہ چیز آپ خود سے اپنے آپ کے اندر نہیں لاسکتے ہم اپنے گھروں سے ہی ہلتی سٹارٹ کریں گے تو وہ بیسٹ ہوگی اچھا جو گارڈنگ کا جو کونسپٹ ہے ہمارے ہاں کراچی کے اندر سپیسیپک کیونکہ وہاں پہ اس طرح سے ہم اپارٹمنٹ یا بیلڈنگ سسٹم زیادہ دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی اس طرح سے لانز یا پلانٹیشن کا روزانی ہے دونکہ ہے بہت سارے سے ایریا تو یہ جو آپ نے کنٹینر گارڈنگ کا کونسپٹ دیا ہے کیا یہ اتنا افیکٹیو ہے کیونکہ جس طرح کی پلانٹیشن ہم ایکسپیک کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کی انوارمنٹ کو ایک سہارا ملتا ہے کیا وہ اس کے جتنا اس کی امپیکٹ ہوگا ہندیڈ پرسنٹو نہیں کہہ ستے بات آفکورس سیونٹی پرسنٹ وہ امپیکٹ کرے گی لیکن یہ تب بھی پوسیبل ہو سکتا ہے جب ہر گھر اس چیز کو پارٹسپٹ کرے سیکنڈلی ایک اور کونسپٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وائٹ روف ٹاپ یا وائٹ فرنس اس میں بیسکل ہوتا ہے کہ اگر آپ کچن گارڈنگ یا کنٹینر روف ٹاپ نہیں بھی کر رہے یا کنٹینر گارڈنگ تو اس میں آپ اپنے روف ٹاپ کو بلکل وائٹ کر دیں یا جو آپ کے گھر کا فرنس اس کو وائٹ کر دیں اس سے ہوگا کہ جو بھی ہیٹ آپ کی طرف آپ کے گھر کی طرف وہ رفلیکت بیکت ہوگی جتنا زیادہ لائٹ کل ہوگا اسپیشلی وائٹ اتنا ہی آپ کا گھر کے ٹھنڈا رکھنے کے چاندھے زیادہ ہیں انسولیشن اس کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے جب ہم کنسٹرکشن کرتے ہیں تو اس ٹائم پر انسولیشن کریں وہ بھی ایک بیس طریقہ ہے اگر میں توڑا کچھ lifestyle changes آپ سے پوچھو ہوں ام ان اس اتماسفر کے اندر آپ نے 157kg 156kg 156kg جو قوالی ویڈیو اس پر lifestyle کیسے ہمیں change کر لینا چاہیے کیا چینجز آپ تفیز کرتے ہیں لائف سٹائل کے اندر اس سے ہم بچ بھی سکے اگر میں پلانٹیشن پر ہی زور دوں گی گھروں کے اندر آپ کا جو ماشترانزٹ سسٹم آپ زیادہ اچھا بنائیں تاکہ لوگ اپنے وحیکل سے زیادہ اس بسوں وغیرہ میں سفر کریں آپ کا جو ٹرین سسٹم ہے آپ کا جو میکرو سسٹم ہے وہ سارا بہت اچھ ہونے چاہیے تاکہ وہ امیشنز جو ایک انڈیویجوال وحیکل سے نکل رہے ہیں اس میں کم یہا سکے سیکنڈی کچھ چیزیں ہمیں اپنے طور پر بہتر کرنی پڑیں گی اگر آپ کراچی میں دیکھیں تو جگہ جگہ پر کورے کے بہت زیادہ دھیر ہیں تو ہمیں اس کے لیے بجائے ہمیں اپنے سٹی کو ڈمپنگ سائیڈ بنائیں ہمیں اپنے گھر سے اپنا جو گار بجا اس میں سیگرگیشن کرنی شاہی ہے تو دنیا بھر میں کوئی ایسا موڈل ہے جس کو فالو کر سکتے ہیں دنیا بھر میں جو مختلف شہر ہیں جتنے بھی بڑے شہر ہیں جیسے بھارت کے ہم اگر ممبئی کی اگزامپل لے لیتے ہیں یا بیجنگ چائنا کی اگزامپل لے لیتے ہیں یہ سب ہی شہر ان مسائل کا شکار ہیں کراچی ہمارے ملکی میگا سٹیز میں سے ایک ہے یہاں پر جوب اپیچونیٹیز ایس کمپیر ٹو آدھر سٹیز بہت زیادہ ہیں تو اگر آپ دیکھیں وہاں سے بہت سارے لوگ دوسری سٹیز سے کراچی میں آتے ہیں پھر وہ لوگ وہی پہ آباد ہو جاتے ہیں افکورس ان کی وجہ سے پپلیشن بڑی ہے زیادہ ریسورس چاہیے زیادہ انرجی چاہیے یہ زیادہ مین ریزن ہے اور کراچی کا جو مین ریزن ہے وہ انتھروپوڈینک ایکٹیوٹی ہی ہے ایک اور چیز بڑی پوئنٹ ہے یہ جو سیلیبیس ہم پڑھا رہے ہیں آپ نے بیچوں کے خود پڑھا ہے اور آپ سمجھتی ہیں کیا یہ ٹھیک سیلیبیس ہے جتنی چیلنجن صورتحال ہے ہمارے کلائمیٹ کی بہت چیلنجیں ہیں ہم تو دنیا کے ٹاپ 3-4 کنٹریز کے اندر آتے ہیں اور ریسنٹی کچھ فلڈز وغیرہ ہماری آنکھیں کھولی بھی ہیں اور گلیشر جس طرح ملٹ ہو رہے ہیں تو آپ اس ہماری جو سیلیبس قوالیٹی ہے اس سے مطمئن ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ بار کے لوگ کو انوال کرنا چاہیے اس میں کیا بہتری کے امکانات موجود ہیں ہمارے ملک میں اگر ریسرچ پونٹو سے بات کہیں تو ریسرچیز بہت ہو رہی ہیں پوبلم یہ ہے کہ وہ ریسرچ جب ہو جاتی تو وہ تیسیز کی فارم میں بند ہو لیبیری کی زیند بن جاتی ہے اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو رہا اگر آپ صرف ریسرچیز کو دیکھیں اگر آپ میری ریسرچ کو دیکھیں اگر آپ میری ریسرچ کو دیکھیں میرے ساتھ کیا کس پہ ریسرچ تھی میری ریسرچ تھی بیس فورٹر کے اوپر جو پیٹرولیوم کنٹیمینٹی بیس فورٹر ہوتا ہے جس کو پیڈیوس فورٹر کہتے ہیں اور وہ نیچرل ہی نکلتا ہے زمین سے جہاں آپ پیٹرول ایکسٹر کرتے ہیں زمین سے وہ بہت بلک اماؤنٹ میں زمین سے نیچرل نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے نہ وہ آپ درنکی کے لئے نہ آپ ارگیشن کے لئے جیسے کھارا پانی آپ کہتے ہیں جی بالکل اندر کچھ جگہ پر سلفر کچھ جگہ پر ریڈیو اکٹیو مٹیریل ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے لئے جنگی بنیادوں پر لڑنا کچھ جگہ پر لڑنا جنگی بنیاد پر شاید یہاں پر کوئیتنا بلنیگ نہ ہو اگر ہم اپنے پرسنل پر ایسا لیول پر ایسا لگتا ہے پلاننگ سٹرٹیجی پر کر سکتے ہیں اس کے لئے پر ایمیجیٹ ایکشن لینا ہوگا تب ہی ایسا لگتا ہے بہت بڑا بڑا اس پر فوکس اگر نا کیا گیا تو آئندہ آنے والے سال ہم سب کے لئے بڑے مشکل ہو سکتے ہیں موسیقی